اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بی عریشہ خان پارٹ ایٹ ہم اچھا تو کیا وہ وہاں اکیلہ ہے سر اس کے ساتھ اس کی ایک دوست ہے مگر مجھے نہیں لگتا وہ اکیلے مزید خرچہ اٹھا پائے گا کیونکہ وہ جس طرح سے پریشان دیکھ رہا ہے سافظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے تمہیں جو کام دیا ہے تم وہ ٹھیک سے کرو کسی کو بتانے ہی لگنا چاہیے آتش اپنی بات مکمل کرتا ہوا کال ڈسکرنٹ کر گیا اس سے سب کچھ پتا تھا جس ہاسپیٹل میں شاہویز اپنے والد کو لے کر آیا تھا اس ہاسپیٹل کے انچارج نے آتش کے کہنے پر ہی ایمرجنسی علاج مفترکہ تھا کیا حال ہے اس نے پھر سے کسی کو کال ملائیں بہت سو لڑکی تو رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی میں ان کے روم کے باہر ہی تھا نجانے آتش کو کیا ہوا تھا وہ تعبیر کی حالت کا سن کر اداسہ ہوا تھا مور نہیں باس فی الحال اتنا ہی بتا لگا ہے اور ہاں وہ لوگ کل نکلنے کی بات کر رہے تھے اس نے بینہ کچھ کہے کال ڈسکرنٹ کر دی اسے اب پھر سے گسہ آنے لگا تھا جتنا وہ تعبیر اپنے قریب کرنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگے جا رہی تھی ملنا پڑے گا ایک اور بار تم سے ملنا پڑے گا تعبیر اور اگر اس بار تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا وہ ارادہ کرتا ہوا بالکنی سے واپس روم میں چلا گیا تھا ایک طرف وہ تعبیر سے نفت کر رہا تھا دوسری طرف وہ اس کے والد کی علاج کا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا اور پھر نجانے کی وہ تعبیر کی طرف کھچا چلا جا رہا تھا شاہویز پلیز یہ کھا لو پلیز ایسے تو تمہیں چکر آنے لگیں گے حریم کینٹین سے اس کے لئے سانویچ لائی تھی جس پر شاہویز اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا نہیں حریم نہیں حریم جی مجھے کچھ نہیں کھانا شاہویز پلیز دیکھو اگر تمہاری طبیت خراب ہو گئی تو پھر بابا کو کون سنبھالے گا حریم کے کافے اسرار پر وہ اس کے ہاتھ سے ایک سانویچ لیے کرسی پر بیٹ گیا جبکہ حریم بھی اس کے برابر بیٹ گئی آپ نہیں کھائیں گی میں کھا رہی ہوں حریم نے ایک بائٹ لی جبکہ شاہویز بھی پہلی بائٹ لے رہا تھا حریم جی کیسے ہیں اب کیسے ہیں آپ کے فرنڈ کے فرنڈ کیا وہ اب تک یہی کیا وہ اب تک یہی پر ہے شاہویز کے سوال پر اس کا ہاتھ رکا وہ اب بہتر ہے وہ گھر جا چکے ہیں مطلب وہ چلے گئے مگر آپ تو یہی پر ہے آپ نہیں گئی حریم نے نفی میں سر ہلایا جس پر وہ حیران ہوا مگر کیوں تو میں اکیلہ چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا کیا وہ واقعی اس کی اتنی فکر کرتی تھی تو کیا آپ کے جہاں آپ کے یہاں رکنے کی وجہ میں ہوں وہ بھی نہ کوئی جواب دی اپنا سینویچ ختم کرنے لگی حریم جی پلیز آپ واپس گھر جائے کسی لڑکی کا ایسے ماحول میں رکنا مراسب نہیں اور پھر ڈاکٹرز ابھی تو بابا سے ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں ان سب میں تو صبح ہو جائی شہویز نے اپنا سینویچ سائٹ میں رکھتے ہو اسے سمجھایا مگر حریم کو یہ منظور نہ تھا نہیں پلیز شہویز ایک بار انکل کو روم میں شفت ہونے دو پھر میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی پکا پرامیس اسے لگا تھا شہویز اسے واپس جانے پر زیادہ زور دے گا مگر وہ شہویز تھا اس نے ازبات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا مگر پھر بھی اسے حریم کا یہاں رکنا بلکل مناسب نہیں لگ رہا تھا کیونکہ آتے جاتے عجیب و غریب لوگ حریم کو عجیب ہی نظر سے گھور رہے تھے اپنا سینویچ ختم کرو اب دیکھو کتنے مزے کا بنا ہے حریم کی بات پر وہ مسکراتا ہوا اپنا سینویچ ختم کرنے لگا جبکہ حریم بھی مسکرائی تھی دوسری طرف وہ جب سے واپس ہسٹل آئی تھی اسے ایک پل کلی سے پھون نہ آیا تھا وہ بار بار زوریز کی بات پر غور کر رہی تھی وہ سونا چاہتی تھی مگر آنکھیں بند کرتے ہی سامنے زوریز کا چہرہ گردش کرنے لگتا تھا وہ فی کیا ہو رہا ہے مجھے وہ اٹھ کر کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے کھلے والوں میں انگلیاں پھرنے لگی ایزل سٹاپ پریز تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو زوریز ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا یہ سب تمہاری بھول تھی اس کے موبائل پر میسج آیا زوریز وہ حیران ہوئی کیونکہ میسج کچھ یوں تھا اتنا مس سوچو پاگل ہو جاؤ گی ڈارلنگ وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگی مگر یہاں تو کوئی بھی نہ تھا فی زوریز کو کیسے پتا چلا کیا مطلب ایزل نے بھی میسج ٹائپ کی کچھ نہیں بس ایسے ہی اور بتاؤ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں وہ ایک بار اور اسے حیران کر گیا تھا تمہیں کیسے پتا مجھے نیند نہیں آ رہی ظاہر سی بات ہے تم سوتے ہوئے تم میسج نہیں کرنے سے رہی زوریز کے میسج کے آگے ہسنے والے ایموجی تھے جس پر ایزل نے سر پر چپت لگائی اوف ایزل تم واقع بہت پاگل ہو وہ کہتی ہوئی فی سے میسج ٹائپ کرنے لگی مجھے نیند آنے لگی ہے میں سو رہی ہو تم بھی سو جاؤ ایزل نے میسج کیا اور موبائل سائٹ پر رکھ دیا اور اس کے ریپلائے کا ویٹ کرنے لگی اوکی ٹیک کیر ٹیک کیر ڈارلنگ ایک ریڈ ہارٹ کے ساتھ ہی میسج رسیب ہوا تھا کیا مجھے واقع زورے سے پیار ہونے لگا ہے آخر کیوں میرا دل اس کے لئے بیچھین رہتا ہے وہ خود کلامی کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی مس ایزل کازم بہت جلد تم خود مجھ سے وہ سب کہو گی جو کو سننے کیلئے میرے کان ترسے ہیں اور وہ موبائل سائٹ پر رکھتا ہوا ایک طرفہ مسکر آیا تھا اسے پتہ چل چکا تھا وہ سب جان چکا تھا بس اب اسے اس وقت کا انتظار تھا جو بہت جلد آنے والا تھا صبح کا وقت تھا وہ لوگ پیکنگ کر رہے تھے جب ہانی انہیں بلانے آئی تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہوتل کے نشلے حصے چلے گئے مگر کوئی آیا تھا ان کے جانے کے بعد کسی یہ مضبوط قدم چلتے ہوئے اس کے کمرے کی جانی بڑھے تھے وہ کمرے میں آ کر وہاں کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا مگر جب نظر سامنے ٹیبل پر پڑے موبائل پر گئی تو اس کی نصے اُبھرنے لگی اس کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا تھا اف میں اپنا بیک تو بھول ہی گئی جیسی ہی وہ اپنے کمرے میں آئی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا پورا وجود کاب گیا تھا ہائے مستابیر علی کیسی ہو وہ اپنے مقصد انداز میں کہتا ہوا ایک طرفہ مسکرانے لگا جس پر تابیر نظر سخت ناکواری سے گھورا تھا خیر میں نے سنا آپ ہماری نظر سے دور جانے کی کوششوں میں ہیں تو کیوں نہ ایک اور بار ملاقات رکھ لی جائیں وہ کیا ہے نا ترسی ہوئی نظروں کو مزید نہیں ترساتے سمجھا کرو دل نشی وہ ایک اور بار مسکر آیا تھا آپ کا پرابلم کیا ہے کیوں کر رہے ہیں آپ ہی سب میرے ساتھ مسئلہ وغیرہ کچھ نہیں بس دل نہیں کرتا کہ تمہیں اپنی نظروں سے دور کرو وہ دیمے لہجے میں کہتا ہوا اسے بڑی حسد سے دیکھنے لگا ایک پل کے لیے اس کے یہ الفاظ اسے خود ہی سچے لگنے لگی تھے پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں مجھے واپس جانے دیں مت کریں مجھے پریشان میں تنگ آ گئی ہوں آپ سے اور اپنی اس کام سے وہ اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتی ہوئی ہلتے جائیں نظر سے اسے دیکھنے لگی جس پر وہ اسے معصوم سی شکلیں بنایا دیکھنے لگا جیسے مزاق بنا رہا ہو اوہو تم تو رونے لگ گئی اف اب مجھے ترس آ رہا ہے تم پر آتش نے ایک اسٹائل سے کہا اس وقت تو دنیا کا سب سے معصوم ترین شخص بنا ہوا تھا جبکہ تعبیر کو اس کا اچھے چوراپن ایک آخ نہ بھایا تھا چلو ڈن میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے تمہیں جانے سے پہلے میرا دیا ہوا کام پورا کرنا ہوگا تابعی سوالیں انہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے اسے کب کوئی کام دیا تھا کیا ہوا بھول گئی چلو میں یاد دلا دیتا ہوں وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بغور سے دیکھنے لگا نہیں تمہیں میرا ٹیٹو بنانا تھا مستابیر علی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کرنا تو پڑے گا وہ اس وقت ڈھٹائی کی حدوں پر تھا میں نے کہا نا میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی میں ٹیٹو نہیں بناوں گی وہ مسکرائے تھا وہ آخر کتنی ماسوں میں سے اس پر اپنا گصہ ظاہر کر رہی تھی میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا میرا ٹیٹو تمہیں بناوگی پھر چاہے اس کے لئے مجھے لاکھوں روپے ہی کیوں نہ لڑانے پڑے وہ اس کی روم میں موجود سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹشن سے بیٹھا نوابوں کی طرح اس اپنا حکم سنا رہا تھا اور وہ معصوم سی ڈرپوک سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی بار بار اپنے کاندھے پر سکھ زکتے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی پورے شہر میں میں ایک ہی ہو گیا جو مجھ سے ہی مجھ سے ٹیٹو بنوانا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں سے فیمیل کیلئے کام کر دی ہوں آپ مرد ہے تو مردوں سے ہی کروائی یہ کام اس بدماش کی پرکشش نیلی آنکھوں میں دیکھنا اس معصوم کیلئے اب کافی مشکل ہو رہا تھا وہ اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہی تھی مگر سامنے بیٹھا شخص مسلسل اس کا جائزہ لے رہا تھا یعنی تم نہیں مانو گی اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا جس پر وہ نظر جھکائے نامے سر ہلانے لگی اور اس کی یہ نا سامنے بیٹھے شخص کو اپنی توہین لگ رہی تھی ایک جھٹکی سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آیا اس کی یہ اچانک قریب آنے پر وہ دور ہونے لگی مگر وہ مزید اس کے قریب آ گیا بات سنو میڈم آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ آتش درانی کے سامنے اپنی نازاہر کرے میری بات کان کھول کر سنو تم کل رات میرے گھر آوگی اور اپنے ان نازکاتوں سے میرے سینے پر ٹھڑو بناوگی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا میں جس ترقی کی تلاش میں جس ترقی کی تلاش میں تم ماری ماری پھر رہی ہو اس ترقی کو میں تم سے اتنا دور کر دوں گا کہ تم اپنے سر پر چھت تک کو درس ہوگی وہ اس کی نازک سے کلائے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہنے لگا جس پر اس نازک سے رڑکی کی سانسیں رکنے لگی آپ مجھے بلیک مل کر رہے ہیں نہ میری جان یہ صرف دھمکی نہیں ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اسے ڈی تو ایڈی اس دھمکی کو عمل میں بدل دے گا اور پھر تمہیں تو پتا ہی ہوگا درانیوں کا اگر یہ ایک بار کسی کو وان کر دے تو مطلب سامنے والا ختم وہ ناجانے اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ اس معصوم سے ناجانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا آپ مجھ سے کس آہا نہ میری جان مزید کوئی بکواس نہیں اس کے لبوں پر انگلی پھیڑتے ہوئے اسے چپ کر آ گیا جس سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اب آنسوں نکلنا باقی تھے ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی تمہاری سانسوں کی محق میں ایک الگ ہی نشاہ ہے اس کے جہرے پر آتے بکھرے ہوئے بالوں پر ایک مدھم سی پھوک مار کر اپنے دکھتے الفاظوں کو ایک شدت سے ادا کرتے ہوئے وہ اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا مگر اس کو کون سمجھائے کہ وہ جس کی سانسوں کے نشے میں نشے میں چھور ہو رہا تھا وہ ماسوں اس کی گرم جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر اب مزید برداشت کرنے کی حمد ہار چکی تھی تو پھر ملتے ہیں کل شام تب تک اپنا خیال رکھنا وہ آنکھ مارتے ہوئے مانی خلجی سے کہتا ہو واپس جانے لگا مگر پھر رکا اور ہاں اگر تم کل میرے منشن نہ آئی یا تم نے کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو وہ کیا نام تھا تمہارے بھائی کا ہاں شہویز اس بچارے کو تمہارے حصے کی سزا بھگتنی پڑے گی وہ اسے ایک بار پھر سے دھمکی دیتا ہوا اپنی مضبوطی شخص مضبوطی شخصیت کے ساتھ مضبوط شخصیت کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کے بارے میں ایسی بات سن کر کابتی رہ گئی تھی وہ یقین پشلی ناکوائے ملاقاتوں کا بدلہ اس طرح لے رہا تھا وہ اپنی مضبوط شخصیت کے کچھ اصول کچھ روب اس پر جتانا چاہت رہا تھا تاکہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے آگے بیچھے بھیرے مگر وہ غلط تھا کیونکہ سامنے جو لڑکی تھی وہ تھوڑے درپوغ ضرور مگر کم اقل بلکل بھی نہیں تھی اس کی نظر دوسری طرف پڑے ہوئے موبائل پر گئی یہ وہی موبائل تھا جو حاشر خان سادہ نے اسے گفٹ کیا تھا وہ بھاگتی ہوئی اس جہانی بھائی اور موبائل کا جائزہ لینے لگی جو کرچی کرچی ہو چکا تھا اس موبائل کو بہت بری طرح توڑا گیا تھا یقین ان یہ اس بتتمیز بت دماغ آتش درانی کا ہی کام تھا بابا وہ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی اس کے آنسوں کی آنسوں اس کے رکساروں کو تر کر چکے تھے اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس ظالم آتش نے تو اس کے گھر کی پوری انفرمیشن حاصل کر لی تھی بابا آخر کیوں میں نے آپ کی بات مانی تھی وہ پشتا رہی تھی افتخار صاحب کی بات مان کر اسے دکھ ہو رہا تھا کتنی اچھی تھی اس کی زندگی یہ سب شروع ہونے سے پہلے کتنا سکون تھا اس کی زندگی میں مگر اب اب وہ پل پل تڑپتی ہوئی در تیوی جیتی تھی دوسری طرف آپ کی بابا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے آپ مل سکتے ہیں وہ بھاگتا ہوا روم میں چلا گیا جبکہ آئیزل کی کال دیکھ کر حریم ہوسٹل کی کینٹین کی طرف بڑھ گئی حریم کیا ہو گیا وقت دیکھا ہے تم نے ہمیں نئے گھر بھی جانا ہے آئیزل میں بس نکل ہی رہی ہو تو مجھے لینے آ جاؤ وہ اس کا جواب سنے بھی نہ کال ڈسکرنٹ کر کے شاویز کی والد کی روم میں چلی گئی تھی جہاں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے ایک انجان لڑکی کو اندر آتا دیکھ کر افتخار صاحب شاویز کی طرف سوال نظر سے دیکھنے لگے جس پر شاویز کو لگا اب وہ گیا السلام علیکم انکل اب کیسی ہے آپ کی طبیعت والیکم السلام بیٹا میں بلکل ٹھیک ہوں اب مگر تم کون ہو اس کے صلیقے سے سلام کرنے پر افتخار صاحب کو کسی اچھے گھر کی لڑکی لگی تھی جبکہ شاویز کا تو دم نکل رہا تھا انکل میں شاویز ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب اس کی نظر شاویز پر گئی جو ڈرا ہوا کھڑا بار بار اپنے پسینے صاف کر رہا تھا میں شاویز کی کلاس فیلو ہوں ایکچلی میں اپنی فرنڈ کے ساتھ ہاسپیٹل آئی تھی تو میں نے شاویز کو دیکھا تو سوچا آپ کی طبیعت بھی پوچھ لوں حریم کی بات پر افتخار صاحب مسکرائے تھے انہوں نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور سر پر ہاتھ رکھا جبکہ شاویز کے تو سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے خوش رہو بیٹی میری طبیعت کا پوچھنے کے لیے بہت شکریہ شکریہ کی کوئی گھبات نہیں ہے انکل آپ میرے بابا جیسے ہیں اللہ آپ کو جل سے حدیاب کرے آمین 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 افتخار صاحب نے پھر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا دوسری لڑکی ہوگی جس کی وجہ سے بابا مسکرائے تھے سر انہیں ڈسچارج کرنا ہے آپ ریسپشن پر آ جائے وہ کمپورڈر کی بات سنتا ہوا باہر کو چلا گیا لبکہ حریم وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی بیٹا کیسی ہے آپ کی دوست انکل وہ بلکل ٹھیک ہے اب اچھا تو آپ شاہویز کے ساتھ پڑھتی ہو اور رہتی کہاں ہو آپ افتخار صاحب کی بات پر سر جھکا گئی جو انہوں نے نوٹ کیا تھا ہوسٹل میں رہتی ہوں حریم کی بات اور اس سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگے تھے ہوسٹل میں کیوں انکل میرا یہاں کوئی نہیں مالدین کے انتقال کے بار مجھے عطیم خانے میں بھیجوا دیا تھا پھر میرے بالک ہونے پر ایک ٹی چلنے مجھے ہوسٹل میں ایڈمیشن کروا دیا تھا جہاں میں اپنی روم میٹ کے ساتھ رہتی ہوں وہ بہت دکھی ہوئے تھے اس کے بارے میں جان کر حریم کی آنکھیں نم ہوئی تھی مگر تم وہاں کیسے رہتی ہوں گی بیٹا ایک اکیری لڑکی کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے انکل میری دوست بہت اچھی ہے ہم دونے مل کر رہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مگر بس اپنوں کی بہت یاد آتی ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو چلکا تھا بیٹا اداس مت ہوا کرو میری بھی ایک پہری سی بیٹی ہے بلکل تمہاری طرح وہ آج یا کل میں یہاں آ جائے گی اگر تم چاہو تو ہمارے گھر آ جائے کرو ایسے تعبیر کے ساتھ تمہاری دوستی بھی ہو جائے گی اور تمہیں اپنوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی افتخار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ مسکرائی تھی بابا وہ ابھی وہ اندر آ کر کچھ کہتا جب اپنے بابا اور حریم کو ہستا ہوا پا کر وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا کہو افتخار صاحب نے اس سے سخت لہجے سے پوچھا بابا جان آپ رسچارج ہو چکے ہیں شاویز کی بات پر وزبات میں سر ہلاتے ہوئے حریم کی طرف متوجہ ہوا اچھا انکل اب میں چلتی ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ضرور بیٹا تم بھی اپنا خیال رکھنا اور گھر آتی رہنا وہ مسکراتے ہوئے وہ اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے جبکہ شاویز کو لگ رہا تھا وہ یہ سب منظر دیکھ کر پاگل ہو جائے گا بھائی شاویز انکل کا خیال رکھنا جی حریم جی ضرور وہ ماسو میں اسے کہتا ہوا اندر آیا جبکہ وہ جا چکی تھی کیا باتیں کر رہے تھے اس سے شاویز جو پہلے ہی ڈرہ ہوا تھا اپنے بابا کے سوال پر انہیں خوبکی سے دیکھنے لگا وہ بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا خیال رکھنا کیا واقعی وہ میرا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی یا پھر تمہارا خود کا وہ کہتے ہوئے اسے گھورنے لگے جس پر وہ بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگا بابا وہ آپ ہی کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی سچ مجھ وہ مو بناتے ہوئے کہتا ہوا انہیں بیٹ سے اٹھا کر ویلچئر پر بٹھانے لگا گدے کا گدہ ہی رہے گا اپنے بارے میں پھر سے ایسے الفاظ سن کر ہمو بنانے لگا اور ساتھ ہی شکری بھی ادا کرنے لگا کہ حریم کے سامنے اسے ایسے الفاظوں سے پکارنے سے گھریز کیا گیا تھا دوسری طرف وہ یونیورسٹی آج کافی دیر سے آئی تھی جب وہ کلاس میں انٹر ہوئی تو حس بیادت اس کی نظر سامنے سیٹ پر گئی جہاں شاویز بیٹھا کرتا تھا مگر اسے بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ شاویز آج بھی یہاں آ جائے گا وہ اپنی کتابوں میں زر جھکائے پڑھنے میں مصروف تھا ان کے بیچ اتنا تو صحیح ہوئی چکا تھا کہ وہ اب اس سے بات کر لے مگر وہ بھی نہ کچھ کہے اس کے پیچھے والی سیٹ پر جا بیٹھی کیونکہ تمام سیٹ فل تھی بس شاویز کی سیٹ اور اس کے پیچھے والی سیٹ پر ایک بندے کی جگہ باقی تھی شاویز اسے اپنے پیچھے بیٹھتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اسے اپنی طرف متوجہ پا کر حریم نے اس سے اس کے والد کی طبیعت پوچھی جس پر وہ بہتری انداز بتائیں بہتری ظاہر کرنے لگا اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو آج نہ آتی یونی حریم کی بات پر وہ دوبارہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا میری سسٹر واپس آ رہی ہے اس لئے میں یونیورسٹی آ گیا ہوں اور اب بابا کی طبیعت ٹھیک ہے انہیں میڈیسین دیکھ کے سلایا ہے شاویز کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ واپس آگے رکھ کر کے بیٹھ گیا ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی ان کی خاموشی کو جب وہ پلٹا حریم جی حریم جلدی سے اس کے طرف متوجہ ہوئے اسے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ نرم لہجے میں اسے حریم جی کہہ کر پکارتا تھا شکریہ مگر کس بات کا وہ حیران ہوئی آج جو آپ نے میری لئے کیا ہے وہ کوئی اپنا بھی نہیں کر سکتا وہ کوئی اپنا بھی نہ کرتا وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی وہ سمجھ چکا تھا وہ اس کی بات سمجھنے سے کاثر تھی مطلب کل راہ سے آج صبح تک آپ میرے ساتھ ہسپیٹل میں رہی تھی آپ نے اپنا خیال کی بنا میرا ساتھ دیا تھا میرے بابا آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے ورنہ وہ خلاف ہے کسی سے دوستی کرنے کے وہ آخری الفاظوں میں مسکرائے تھا جس پر حریم اس کی مسکرہات دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی اٹس اوکی یہ تو میرا فرض تھا مجھے اچھا لگا ان سے مل کر حریم کی بات پر وہ جوابن مسکرائے تھا جب دور سے آتی ہوریا کی نظر ان پر گئی ہائے شاویز کیسے ہو بی بی وہ جلدی سے چوکا تھا اس ڈھیٹ لڑکی کو اپنے برابر بیٹھنا دیکھ کر اسے شدید گستہ آیا تھا آپ یہ نہیں بیٹھ سکتی شاویز کی بات پر وہ عجیب طرح سے ہسنے لگی اور کتنا مزاک کرو گے بی بی اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کیا سنا ہے پیپرز آ رہے ہیں ہمارے تیاری شیاری ہے بھی یا نہیں بس عشق معشوقیوں میں لگے رہنا ہے اپنے مقصود سٹائل میں کہتی ہوئے اس کی کتابوں کو چھڑنے لگی جبکہ حریم بڑی مشکلوں سے خود کو قابو کیے بیٹھی تھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور پلیز میری بوکس کو یہ دردر نہ کریں وہ معصومی سے کہتا ہوا اس وقت ایک چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جبکہ حریم نے مٹھیاں بھیجی تھی ہی ڈارلنگ میں کیا کہہ رہی تھی کہ جب تک ایکسامس نہیں ہو جاتے ڈیٹ پر چلیں اس کے کہنے کی دیر تھی جب حریم ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا بیک ڈانگے وہاں سے چلی گئی شاویس سمجھ چکا تھا اسے بہت برا لگا ہوگا ہی کدھر دیکھ رہے ہو میں تو ادھر ہوں وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا جب حریم نے اپنے لمبے نیل پولر سے ملبوس انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی وہ چوکا اٹھے ادھر سے فاسٹ شاویس کو اب واقعی بہت گصہ آ رہا تھا اس نے اس کا بیگ اٹھا کر پیچھے سیٹ پر رکھا ارے ارے ہیرو جا رہی ہونا ایسا بھی کیا گصہ کہ بیگ ہی اٹھا کر پٹک دیا وہ نکرے دکھاتی وہاں سے اٹھ کر پیچھے چلی گئی شکر کرو لڑکی اسے بیگ ہی بٹکا ہے اگر زیادہ کچھ کرتی تو تمہیں بھی پٹک کر رکھ دیتا وہ دل ہی دل میں کہتا ہوا اپنی سیٹ کو گھیر کر بیٹھ گیا جبکہ اسے اب حریم کی فکر تھی دوسری طرف آئزل میں جا رہا ہوں یہاں سے وہ مختصر سا وائز نوٹ کرتا ہوا اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا وہ بے یقینی سے اس کی آواز سنتی ہوئی فرش پر جا بیٹھی اور اس نے ایک بھی منٹ زائے کے بینہ اسے کال لگائی زوریز ہاں آئزل بولو ریز تم کی درجہ رہے ہو اس کی آواز سن کر وہ حیران ہوا تھا کیا وہ اس خدر اداس تھی آئزل دیکھو اب تمہارے ویبرز بھی ختم ہو چکے ہیں اور میرے دوست کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم دوسرے شہر جانا جاتے ہیں زوریز نے اسے سنجیدگی سے کہا جبکہ اس کا تو حال بے حال تھا تم کہاں ہو ابھی کیا ابھی جا رہے ہو کہتا ہوا اس پر ایک اور پہاڑ گرا گیا تھا تم وہیں رکھو میں ابھی آتی ہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ باقاعدہ بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر اپنی کار کے پاس چلی گئی جبکہ حریم جو ابھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی اسے یہ بھاگتا دیکھ کر پریشان ہوئی وہ فلسپیٹ میں گاڑی دوڑاتی ہوئی اس کے گھر کی جانب جا رہی تھی تقریبا کچھ ہی منٹ میں وہ اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی وہ کار سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کے گھر میں آئی جہاں ہر طرف سنراتا تھا زوریس کہا ہو تم ریس وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہی تھی جب وہ سامنے والے کمرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا آئیزل میں یہاں ہوں ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا جب وہ اس کے سینے سے جا لگی وہ اس کے اچانک والے عمل پر سکتے میں آ گیا تھا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس لڑکی کے دل میں اتنی جلتی اپنی جگہ بنا لے گا آئیزل میں رو کیوں رہی ہو کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا وہ فکر مندی سے کہتا ہوا اس سے دور ہوا اس کے رکھ ساروں کا اپنی شہدت کی انگلی سے صاف کرنے لگا اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا زوریس تم کیوں جا رہے ہو آئیزل میں نے تمہیں بتایا تو تھا میرا یہاں اب کوئی کام نہیں تو بس تو کیا کہیں رہنے کیلئے کوئی کام ہونا ضروری ہے وہ گھسے سے کہتی وہ اسے حیران کر گئی آئیز کیا ہو گیا تمہیں زوریس نے اسے بازو سے تھاما جس پر وہ پگلنے لگی آئیزل تم ٹھیک ہونا زوریس مت چاہونا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی آئیزل دیکھو تم یہ جانتی ہو میں یہاں کبھی نہیں رہا ہوں تو آخر میں میں عمر بھر یہاں کیسے رہ سکتا ہوں کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہیں رہنے کی زوریس کی بات پر وہ بڑی بے دردی سے آسوں کو رگڑنے لگی جبکہ زوریس اس کے حسن میں کھوسا گیا تھا وجہ چاہیے نہ تمہیں یہاں رہنے کی وجہ چاہیے نہ تمہیں وہ کہتی ہوئی اس سے دور ہوئی جس پر وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا تو سنو میں آئیزل کازم تم سے بے انتہاں محبت کرتی ہوں مجھ سے مزید اپنی محبت چھپائی نہیں جا رہی میں نہیں رہ سکتی تمہارے بینا زوریس تم مجھے اپنے سے لگنے لگے ہو وہ ایک ایک الفاظ کہتی بھی اسے حیران کر گئی تھی وہ اسے کب سے دیکھے جا رہا تھا آئیزل وہ شاک تھا اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دیتا ہو بھی نہ کچھ کہے اسے خود نے بھیج گیا وقت وہیں تھم گیا وہ دونے ایک دوسرے کی گلے لگے بھی نہ کچھ کہے ایک دوسرے کو اپنے فیلنگز بتا رہے تھے شاید یہی سے ان کے ایک نئے رشتے کی شروعات لکھی گئی تھی دوسری طرف پانچ بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ شوٹ پر تھے جب آتش کا موبائل رنگ ہوا ہیلو سر جی وہ لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی اپنی زد پوری کر کے چلی جد کر چکی ہے بتائیں آگے کیا کرنا ہے حکم کریں کہیں تو ابھی ہی انہیں رستے سے اٹھوالو یہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے کھڑا ہوا کال سن رہا تھا جبکہ حاشر خان زادہ کی نظر اس پر ہی تھی اس پر ہی تو تھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا مگر اسی اتنا ضرور پتا تھا کہ آتش درانی کبھی کسی چھوٹی بات پر آگ بگولہ نہیں ہوتا حقینا کچھ تو ایسا ہوا ہے جو وہ غصے میں آیا تھا اسے جانے دو وات سر مگر ایسا کیوں میں نے کہا اسے جانے دو جو حکم سر وہ کہتا وہ اپنے غصے پر قابو پانے کیلئے سگریٹ کا سہارا لینے لگا غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا مگر اب وہ ایسے راستے کا انتخاب کرنے والا تھا تو تابیر علی کے لئے بہت کٹھن ثابت ہونے والا تھا تم نے خود ہی اپنے نازو پیرہ پر کلھاڑی ماری ہے تابیر علی اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ساری زندگی تمہارے پیروں کی بیڑیا بن جائے گا میں تمہارا ایسا حال کر دوں گا کہ میری اجازت کے بنا تم سانس تک نہیں لوگی تمہاری زندگی پر تمہاری ایک ایک سانس پر تمہارے پورے وجود پر صرف میں حکومت کروں گا وہ زیر اللب کہتا ہوا کش لگا گیا تھا آنے والا وقت تھا یقین ان تعبیر کیلئے بہت کٹھین وقت بننے والا تھا وہ حدش درانی تھا اس نے ہمیشہ جو چاہا تھا وہی پایا تھا اب جب وہ ارادہ کر چکا تھا تو بھلا اسے روکنے والا کون تھا دوسری طرف بابا میں نے کہہ دیانا مجھے یہ کام مزید نہیں کرنا وہ اپنا فیصل سناتی ہوئی افتخار صاحب کی برابر سے اٹھنے لگی جس پر انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما کیا میں وجہ جان سکتا ہوں بیٹی یہ سب تو تمہارا شوق تھانا پھر اچانک ایسا کیوں افتخار صاحب کے سوال پر اس نے ایک دلد بھری نگاہ ان پر ڈالی بابا جان میرا مقصد صرف شوق پورے کرنا نہیں ہے میں یہ سب چھوڑ رہی ہوں مجھے ان سب میں کمپورٹیبل نئے محسوس نہیں ہوتا مجھے ایسے کام کرنے ہی نہیں ہے اب میں واپس اپنی پرانی روٹین میں واپس آ جانا چاہتی ہوں شام کا وقت تھا وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اس نے صرف کچھ ہی وقت افتخار صاحب کے ساتھ گزارا تھا مگر اب جب افتخار صاحب اس سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس نے اپنا فیصل سنا دیا تھا شاہویز بھی اس کی بات پر حیران تھا کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے تعبیر کو کن کن چیزوں کا شوق تھا اور اب جب اس کا شوق پورا ہونے ہی لگا تھا تو وہ خود اپنے قدم پیچھے کھیچ رہی تھی شاید وہ واقعی ابھی کام نہیں کرنا چاہتی تھی افتخار صاحب کو یہ جان کر کچھ عجیب لگا تھا مگر بیٹا بابا جان پلیز آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں مگر پلیز مجھے مزید فورز نہ کرے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا جیسا تمہیں ٹھیک لگے افتخار صاحب سمجھ چکے تھے اس کے مزاج کے مطابق کام شاید اسے راز نہ آیا تھا کیونکہ وہ بہت سادہ سی لڑکی تھی اسے ان کاموں کا صرف شوق ہی ہو سکتا تھا شکریہ بابا جان وہ کہتی ہی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ شاہویز بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا آپی پلیز بتائیں نہ ہوا کیا ہے شاہویز میں فیلحال کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی آپی پلیز شاہویز پلیز جاؤ یہاں سے وہ گزے سے چیخی تھی جس پر وہ ڈرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا وہ بھی نہ کچھ کہے اپنا کمرہ لوگ کر کے بیٹ پر آ لیٹی آسوہ سے اس کے ناظر رکسار کو بھی گو دیا گیا تھا آسوہ نے اس کے ناظر رکسار کو بھی گو دیا تھا اس کا ایک ایک پل ڈرتے ہوئے گزر رہا تھا آتش درانی اس کے گھر کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا اے اللہ پاک میری مدد فرما مجھے اس درندہ نمہ انسان سے بچھا لے میری عزت محفوظ رکھنا میرا تیرے سیوہ اور کوئی رازدار نہیں وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی تک کہ میں مو چھپائے لیٹ گئی تھی نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتا ہی نہیں چلا وہ دونوں آج راہ ساٹھ ڈینر پر گئے تھے زوریز نے ان کے نئے رشتے کی شروعات کے طور پر اسے کچھ شاپنگ بھی کرائی تھی اور اب وہ لوگ ڈینر کر کے واپسی کھرا رہے تھے جب زوریز نے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا آئیزل سگریٹ کی ڈپ بھی نکال رہی تھی آئیزل ہم یہ کیا سگریٹ ہے ریز بھول گئے یا کافی دنوں سے پی نہیں تم نے آئیزل کی بات پر زوریز نے گاڑی وہیں روٹ کی سائیڈ پر روکی جس پر وہ سوارے نزوسوں سے دیکھنے لگی آئیزل میرے لئے کیا کر سکتی ہو کچھ بھی کیا تم میرے لئے کچھ چھوڑ سکتی ہو اس کے اچانک والے سوال پر وہ تھوڑا حیران تھی تو کیا وہ اس سے جانچ رہا تھا آئیزل نے سگریٹ کی ڈپ بھی کو سائیڈ میں رکھ کر زوریز کا ہاتھ تھاما میں تمہارے لئے پوری دنیا تک چھوڑ سکتی ہوں اگر میں کہوں تو کیا تم سگریٹ چھوڑ دوں گی وہ حیران تھی آخر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا جبکہ وہ وہی زوریز تھا جو اس کے ساتھ بیٹھ کر اکثر کش لگایا کرتا تھا بتاؤ آئیزل آئیزل اس کے سوال پر گہری سانس لینے لگی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی لیکن جو اچانک یوں اچانک کوئی وجہ کوئی وجہ نہیں بس میں چاہتا ہوں تم یہ سگریٹ وغیرہ چھوڑ دو ہمارا رشتہ ہوگا اور پھر ہماری شادی اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے ابھی آگے وہ مزید کچھ کہتا جب آئیزل کے ہوتوں پر ایک دل چھو لینے والی مسکراہت آئی جسے دیکھتے ہوئے وہ مانو جیسے فریز ہو گیا تھا تو مسکراہتی بہت اچھا ہو زورے اس نے سرکھ جاتے ہوئے ایک طرف ہم مسکراہت اچھا لی جس پر اس کی مسکراہت مزید گہری ہوئی اور تم باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہو آئیزل نے اس کے بالوں کو بھی خیرتے ہوئے کہا خیر اب جب سگریٹس نہیں پی سکتی ہو تو اب کیا کروں گی میں آئیزل نے سگریٹ کے ڈبی کو کار کی ونڈوز سے باہر پھیکتے ہوئے کہا جس پر وہ تھوڑا سوچنے لگا یہ لو تم یہ کھاؤ زوریز نے اسے ایک چوکلٹ نکال کر دی جس پر وہ ہسنے لگی کیا ہوا کیوں ہس رہی ہو وہ حیران ہوا چوکلٹ تو چھوٹے بچے کھاتے ہیں ریز تمہیں پتا ہے مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آخری بار میں نے یہ کب کھائی تھی خیر اب کھالو بہت یمی ہوتی ہے وہ کہتا ہوا واپس گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کچھ ہی دیر میں ہوا آئیزل کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے تھے زوریز نے ایک نظر سے دیکھا تو کہہ کہا لگائے بھی نہ نہ رہ سکا جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے خود پر ہسنے والے کو گھوری سے نوازنے لگی یہ اتنے دات کس خوشی میں نکل رہے ہیں آئیزل کے گھورنے پر اس نے بمشکل اپنی ہسی دبائی کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی ریز بتاؤ اسے دات بھیجتے ہوئے جیس پر ایک بار پھر سے اس کا کہہ کہا نکلا اس بار آئیزل نے گسے سے پیچھے پڑا ایموجی کشن اس کی موپر دے مارا جس پر وہ سیدھا ہوا بتاؤ کیوں ہس رہے ہو بے وجہ میرر کا رخ اپنی طرف کیا وہ بے یقینی سے اپنا مو دیکھتی ہی رہ گئی بیسے تم بھی کسی چھوٹے بچے سے کم نہیں ہو زوریز نے اس کی نرم نقصاروں کو کھیچتے ہوئے کہا جس پر نا چاہتے ہوئے بھی آئیزل کا کہہ کہاں نکلا تھا وہ دونوں ہی ہس پڑے تھے اگر نہیں جانتے محبت کیا ہے تو صرف ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ لو یہ تمہارے لیے روتا ہے اسے سکتا ہے تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ محبت کہتے کسی ہے وہ موبائل پر یہ الائنس پڑتا ہوا ایک گہری سانس لینے لگا اسے وہ منظر یاد آیا جب حریم اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگی تھی کیا وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی ہے وہ خود سے سوال کرنے لگا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے حریم کا نام لینے لگا اس کا دل دھڑکا تھا اس کا تو پتہ نہیں لیکن مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے اور بہت جلد میں حریم جی سے اس بات کا اظہار کر دوں گا میں نے انہیں بہت تکلیف دی ہے مگر اب مزید کوئی دکھ نہیں دوں گا جو فیصلہ وہ کریں گی وہ مجھے منظور ہوگا وہ دل ہی دل میں اہد کرتا ہوا واپس اپنی کتابوں میں سر جمعے بیٹھ گیا جب تعبیر اس کے کمرے میں آئی آپی جان یہ لو اسے ختم کرو شاباش شابیس نے جلدی سے دودھ کا گلاس تھا مارناک پر ہاتھ اکھے کٹا کٹ پی گیا جس پر تعبیر مسکرانے لگی آپی اب آپ کی تبیت کیسی ہے آج تو چھٹی ہوگی نا آپ کی آج سنڈے ہے وہ بڑی ماسوں میں سے کہتا ہوا اسے صوفے پر بیٹھنے کی جگہ دینے لگا تعبیر اس کی دی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی ہاں میری تبیت شکر اللہ اللہ پاک کا بالکل ٹھیک ہے اور ہاں آج مجھے اسکول نہیں جانا آف ہے مگر شام میں پالر جانا ہے تعبیر کا لہجہ سنجیدہ تھا تعبیر آپی ایک بات کو چھو تعبیر آپی جب صرف ایک ٹیٹو بنانے پر انہوں نے آپ کو اتنی بڑی رقم دی ہے تو سوچیں اگر آپ وہ کام نہ چھوڑتی تو آپ تو مشہور ہو جاتی نا لفظ ٹیٹو سن کر اسے وہ سب دوبارہ یاد آگیا جو کچھ بھولنے کے لیے وہ دین بھر کام میں مصروف رہی تھی اور آپ کو پتا ہے آپی حاشر خان زادہ نے کل صبح اپنے آفیشل انسٹاگرام پر ایک نئی پچر اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کا بنائے ہوا ٹیٹو بھی شو ہو رہا تھا اور ان کا کیپشن بھی آپ کے نام سے تھا اور وہاں بہت سے اداکاروں نے آپ کی بنائے ہوئے ٹیٹو کی بہت تعریفیں کی تھی شاہویز کی بات پر اس نے اصبات میں سر ہلایا مگر کہاں کچھ بھی نہیں ویسے آپی کیا یہ حاشر خان زادہ واقعی اچھا انسان ہے میرا مطلب آئے دن سوشل میڈیا پر افواروں میں ہر جگہ اس کے چرچک رہتے ہیں اس نے غریبوں کی مدد کی ہے یہ بہت اچھی شخصت کا مالک ہے اس کی وجہ سے کافی گھر پل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ شاہویز نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا بلکل شاہویز وہ ایک اچھی انسان ہے تب ہی تو سب انہیں مانتے ہیں اسے یاد آیا حاشر خان زادہ بھی تو ایک سٹار تھا مگر اس میں ذرا سب ہی غرور نہیں تھا مگر میں نہیں مانتا شاہویز کے مو بنانے پر وائبروں کا زاویہ بنائے اسے دیکھنے لگی جسے وجہ پوچ رہی ہو اہمین آپی وہ شخص جو کچھ بھی کرتا ہے جس کی بھی مدد کرتا ہے وہ جب تک سوشل میڈیا پر یہ بات نہ پھیلا دے اسے سکون نہیں ملتا آپ دیکھیں یہ کہاں کی مدد ہوئی کہ آپ غریبوں کو کھانے کو بھی دے رہے ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دلوانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کیا ہوا احسان سب کو دکھا بھی رہے ہیں وہ خاموش ہوئی اس کی بات سن کر شاید وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا ابھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چپچا بھی سب کرتے ہیں اور ادھاکاراؤں میں اسے ادھاکاراؤں میں سے اگر دیکھا جائے فائٹنگ سب سے زیادہ اچھا شخص صرف وصف آتش درانی ہی ہوگا اصل کریڈٹ اسے ملنا چاہیے چاویز نانسٹرپ بولے جا رہا تھا مگر جب اس کے لب پر آتش کا نام آیا تو تابیر کے جیسے پیرو تلے سے زمین ہی کسک گئی کیا مطلب ہے تمہاری بات کا وہ شخص جو پبلک پر آئے دن ہنگامے برپا کرتا رہتا ہے وہ بھلا کبھی کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے تابیر کا لہجہ تھوڑا سخت مگر سوالیا تھا آپی آپ نے شاید وہی دیکھا اور پڑا ہے جو آپ کو دکھایا اور پڑھایا گیا ہے مگر آپ نے اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی مگر میں ایسی باتوں کی کھوج لگا کر ان کی اصل جڑ تک جاتا ہوں یہ آپ بھی جانتی ہے شاہویز نے ایک الگ ہی انداز سے کہا اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا اس کے والد صاحب چاہے اسے کتنا ہی بے وکوف کیوں نہ کہتے ہوں لیکن وہ انتیاہی ذہین لڑکا تھا وہ ہر سامنے دکھنے والی تصویر کے پیچھے کا اصل راز جاننے میں ماہر تھا اسے بہت دلچسپی تھی ایسے کاموں میں تب ہی تو جو بات جو بات ہر کوئی نہیں جانتا تھا شاہویز کی پاس اس بات کی اصل حقیقت موجود ہوتی تھی وہ بھی ایک تھوز ثبوت کے ساتھ وہ ایسے ہی تھوڑی اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہ جب بھی کسی بات کو اڑتا ہوا دیکھتا تھا اس کی جڑ تک پہنچ کر ہی دھملیتا تھا آپ بھی حاشر خانزادہ جیسے لوگوں کو اپنا نام بنانے کے لئے سب دھندے شروع کر دیئے ہیں نہ جانے ان لوگوں کے اور کتنے چہرے ہوتے ہوں گے بجب کے آتش دورانی انتہائی بد دماغ اداکار ہے میں مانتا ہوں لیکن اس جیسا بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ اپنا گصہ اپنی بڑا سب کے سامنے نکال دیتا ہے لیکن جو احسانات وہ غریبوں پر کرتا ہے وہ شاید ہی اور کرتا ہوگا تابیر کو چپ لگ گئی تھی بار بار آتش کا نام سن کر بہت ڈسٹرپ مگر ساتھ ہی اس کے بارے میں اتنا کچھ جان کر حیران بھی ہو رہی تھی آپی سوشل میڈیا ہر اڑتی ہوئی چھوٹی اسی بات کو بھی بہت بڑھا ہوا دیتا تھا بڑھا ہوا دیتا ہے آپ ایک بات بتائے کیا آپ کو نہیں بتا کہ جتنے اس کے فینس ہیں اتنے کسی اور ایکٹر کے سپورٹرز ہوں گے تابیر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا آپی وہ آتش دورانی ہے وہ اپنا ہر اچھا کام اپنی ہر نیکی چھپ کر کرتا ہے مگر گصہ وہ کسی سے چھپا نہیں سکتا جو بات بری لگے وہ بھری محفل میں سامنے والے کے موپر رکھ کر جواب کی طور پر تماشا مارتا ہے ہر روز ہزار اللہ کو کی تعداد میں اس کے سپورٹرز بڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے مخالفین بھی سر اٹھا رہے ہیں مگر میں یہی کہوں گا کہ آتش دورانی بیسٹ ہے شاویز کی آخر جملے پر تابع جلدی سے وہاں سے کھڑی ہوئی بہت ہو گئی باتیں اب پڑھائی کرو ارے آپی کیا ہوا وہ بھی نہ اسے جواب دیئے وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی جبکہ باہر سہن میں ویلچیر پر بیٹھے ایک بار میں مگر افتخار صاحب بھی اسے ایسے جاتا ہوا دیکھ کر اے برو کا زاویہ بنائے رہ گئے کوئی کچھ بھی بول دے کچھ بھی مگر وہ ایک انتہائی بد دماغ بد لحاظ اور انتہائی ڈھیڑ انسان ہے وہ کہتی ہوئی خود کو تسلی دینے لگی کہ جو کچھ وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے وہ سب سچ ہے اب دوسری طرف شام ساتھ کا وقت تھا جب شاویز تعبیر کو موبائل دلانے کیلئے اس کے ساتھ گیا تھا اور اسے واپس پارلر پر چھوڑ کر وہ خود پیدل چلتا ہوا دور راستے پر نکل پڑا تھا کیونکہ شام کا منظر انتہائی حسین تھا تھنڈی ہوائے رکس کرتی ہوئی اس کے وجود کو چھوڑ رہی تھی وہ ایک فلاور شاپ کے سامنے رکا تھا جہاں دکان کے باہر بہت سے خوبصورت رنگ برنگی پھول کھل کھلا رہے تھے جسے اپنے خوبصورت ہونے پر کھل اٹھے ہو وہ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں لیے اس شاپ کے باہر ہی ووک کرنے لگا جہاں گلاس وال سے دکان کا اندرونی حصہ واضح دکھائی دے رہا تھا جتنے پھول دکان کے باہر تھے اس سے کئی زیادہ خوبصورت پھولوں کے بھکیں اندر سجائے گئے تھے مگر کچھ تھا جو اس کے قدموں کے تھمنے کی وجہ بنا تھا کچھ الگ تھا وہ رکا تھا اس کی نظر ان پھولوں کے درمیان سب سے خوبصورت پھول پر گئی تھی جس کا نام تحریم تھا وہ دیوان آوار اسے دیکھنے لگا تھا جیسے یہ اس کا وقت ہو جب اس کی نظر شاہ ویز پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا شاہ ویز نے دیکھا تھا اس کی نظروں نے حریم کو دیکھتے ہی ان تمام پھولوں کو بے مانی کر دیا تھا شاہ ویز اندرم سی آواز پر ہوش کی دنیا میں آیا تھا وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی شاہ ویز جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا حریم جی تم یہاں حریم کی سوال پر اس نے سبات میں سر ہلایا بابا کی طبعیت کیسی ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ بتائے آپ کیسی ہے اسے یاد آیا تھا کل حریم کچھ سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی مگر آج اس کا موڑ اچھا لگ رہا تھا مگر شاہ ویز نے جانے بینا کسی غلطی پر اس سے بات کرتے ہوئے قدرہ رہا تھا میں بالکل ٹھیک کچھ دیر وہ لوگ یوں ہی خاموش رہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کریں مگر اس بار شاہ ویز نے اس خاموشی کو توڑا تھا میں نہیں تو وہ جلدی سے نام میں سر ہلانے لگی مگر شاہ ویز کو شاہ ویز کو اپنے ہاتھ میں پکڑے بکے کی طرف متوجہ پا کر وہ اس سوال کا مطلب سمجھ چکی تھی ایکچلی مجھے روز پسند ہے تو اکثر سنڈے کو میں یہاں آیا کرتی ہوں خود اپنے لیے یہ لینے اور انہیں مسکراتے ہوئے کہا جس پر شاہ ویز نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر ان کی درمیان خاموشی نے اپنی جگہ بنا لی خیر میں چلتی ہو شام ہو رہی ہے کچھ ہی دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا شاہ ویز کی طرف سے خاموشی پا کر اس سنجیدگی سے کہنے لگی مگر شاہ ویز کا دل اس بات میں رضا مند نہ تھا وہ جیسے ہی پلٹی وہ جلدی سے قدم بڑھاتے بڑھاتے رکا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر کہنا پا رہا ہو جبکہ حریم کو پتا تھا وہ کبھی اسے نہیں رکے گا مگر اس بار اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی حریم جی ہاں اس کے کہنے کی دیر تھی جب وہ پلٹی تھی حریم جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مصروفت نہ ہو تو وہ رکا جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو وہ ہچکچا رہا تھا مگر اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی جب وہ سوالیں نظر سے اسے دیکھنے لگی تو کیا ہم کچھ دیر ساتھ رہ سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہے تو تو ہم کافی شاپ ضرور اس کی رضا منتی پر شاویز کی چہرے پر ایک انتہائی حسین مسکراہت آئی تھی جیسے شاید وہ اتنے وقت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ اسے راستے پر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اس کے پیچھے چلنے لگا کچھ ہی قدم آگے وہ لوگ ایک کیفے پر رکے پہلے بھی وہ اس ہی کیفے پر آگے آئے تھے مگر تب بات کچھ اور تھی انہوں نے کافی کافی آرڈر کی اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے حریم جی آپ کچھ اور رہیں کی نہیں بس کافی ٹھیک ہے حریم نے بکے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا شاویز اسے ایسے دیکھ رہا تھا جسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مگر شاید آج وہ کسی بات کو چھپانے یا دل میں رکھنے کے ارادے نہیں رکھتا تھا حریم جی آپ کل کلاس سے باہر کیوں چلی گئی تھی وہ انتہائی نرمی سے کہتا ہوا اس کی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا حریم کو وہ آج بہت پیارا لگ رہا تھا وہ میری ڈانسنگ کلاسز کا ٹائم ہو چکا تھا جب ہی وہ بات بناتے ہوئے کہتی ہوئی اسے حیران کر گئی تھی کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ڈانسنگ کلاسز ان کے تھرڈ لیکچر کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی ہوتی ہے مگر جہاں تک مجھے یاد ہے آپ تھرڈ پیریٹ کے بعد وہ کلاس لینے جایا کرتی تھی مگر کل ہوریا کے آنے کے بعد ہی آپ اچانک اٹھ کر چلی گئی تھی حریم کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہو جیسے وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی ویٹر نے دو کپ کافی ٹیبل پر رکھی تو وہ کافی کا کپ اٹھایا سٹھ لینے لگی حریم جی کہ آپ ہوریا کو نہ پسند کرتی ہے مگر کب سے جہاں تک مگر کب سے جہاں تک مجھے یاد ہے پہلے وہ آپ ہی کی دوست ہوا کرتی تھی آج شاویز کے سوالوں پر وہ حیران تھی آخر آج وہ پہلے والا شاویز تو لگ نہیں رہا تھا وہ میری دوست کبھی بھی نہیں تھی اس بات کا اندازہ مجھے کافی دیر سے ہوا مگر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ شاویز اس نے میرے بارے میں یونیورسٹی میں بہت بکواز باتیں کی ہے اور تم سے بھی تو اس نے ایسا ہی کچھ کہا تھا نا حریم کی بات پر نظر چھکا گیا جس پر حریم نے سکہ سانس لیا کہ اب وہ مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا مگر مجھے نہیں لگتا کہ اصل بات یہ ہے ابھی وہ دوسرا سپلے ہی رہی تھی جب اس کا ہاتھ رکا وہ شاویز کو دیکھنے لگی جو اب تک جواب کا منتظر تھا شاویز ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں مگر اس ٹاپک پر کیوں نہیں شاویز کے سوال پر اب وہ اپنا سر پکڑے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ہوریہ کا کوئی ٹاپک نہیں پسند مگر کیوں نہ پسند ہے مجھے یہ جاننا ہے مگر مجھے نہیں بتانا بہت میں جاننا چاہتا ہوں آخری والے الفاظوں پر شاویز کا لحجہ کافی سخت تھا جس سے وہ کوئی بہت بڑا اور رعبدار شخص ہو ایک پل کے لیے حریم بھی چوکی تھی حریم جی مجھے سب کو جاننا ہے کہ آپ کیوں اچانک اس سے چڑنے لگی ہے آپ مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہے اور پھر وہ بک آپ نے مجھے واپس کر دی کیوں مگر شاویز مجھے پیپرز کی تیاری کرنی ہے مجھے اب چلنا چاہیے کیونکہ ایک دن بعد ہمارے پیپرز ہے خدا حافظ اس کی سوالوں سے پریشان جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی مگر جلدی جلدی میں اپنے بکے وہی پر بھول گئی تھی جسے شاویز ہاتھ میں لیے بڑی حسن سے دیکھ رہا تھا جلدی اب ادیر مگر میں آپ کے مجھے سچ گلوا کر رہوں گا وہ ارادہ کرتا ہوا آپ نے کافی قتم کر کے اس بکے کو ہاتھ میں لیے گھر کی طرف چل پڑا اب ایک ہفتے بعد ڈیٹ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھے بھی نہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا اس کے پیروتل زمین نکل گئی تھی کیونکہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اس کے اور زورے اس کے رشتے کو شروع ہوئے اور اس کے ڈیٹ نے اسے اتنی بڑی خبر سنا دی تھی ایزل میں باپ ہو تمہارا جو میں جو فیصلہ کروں گا تمہارے لیے بہتر ہوگا قاظم کی بات کو اگنور کرتی ہوئی پریشانی سے اپنے بیٹ پر آ بیٹھی ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اسے نئے اپارٹمنٹ پر شفٹ ہوئے اس نے قاظم صاحب کی اجازت لے کر ہی اپارٹمنٹ خریدا تھا ڈیٹ شاید آپ بھول رہے ہیں آپ نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی میں ایسے کیسے کسی انجان سے شادی کرلوں اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھڑ جائے گا ایزل کی آواز پر حریم جو آج اپنا آخری پیپر دے کر ابھی آئی ہی تھی اس کے کمرے کی طرف دوڑی انجان آئیز بیٹا وہ کوئی انجان لڑکا نہیں ہے ارتضی بہت اچھا لڑکا ہے تم کیا بھول گئی کہ کس طرح تم اور ارتضی بچپر میں ایک دوسرے کی کتنے کروز تھے قاظم صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی لڑلی اولاد کے دل میں کوئی اور ہی بسا ہوا تھا بابا میں نہیں جانتی کسی ارتضی کو مجھے نہیں یاد وہ کون تھا میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ مزید مجھ پر زور زبردستی نہ کریں کیا مطلب ہے تمہارا میں نے کونسی زور زبردستی کی تم پر ایزل میں نے کچھ زیادہ ہی آزادی دے دی ہے تمہیں تم تو ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہوں ایزل کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی آواز اوچی کی جبکہ حریم اس کے قریب آ بیٹھی ایزل اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈیڈ میں کب ہاتھوں سے نکلی ہوں آپ شاید بھول رہے ہیں میں نے ہمیشہ وہی کیا جو آپ نے کہا ہے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگنے لگا اگر واقعی اسی بات ہے تو ایک اور بار میری بات مان لو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں دشمن نہیں ہوں تمہارا باپ ہوں میں اور ہاں ارتضا اسی مہینے پاکستان آنے والا ہے اسے بزنس کا کچھ کام ہے اور وہ تم سے بھی ملے گا تو بہتر ہوگا تم اس کے سامنے کوئی الٹی سی تھی بات نہ کرو وہ اپنا حکم سناتے ہوئے اسے حیران کر گئے تھے لیکن کال اب کٹ چکی تھی کٹ ہو چکی تھی حریم آئیزل کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہی تھی آئیزل کیا کہا انہوں نے حریم میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں میں صرف زوریز سے محبت کرتی ہوں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ کوئی اور میری زندگی میں آئے گا پھر میں کیسے کسی انجان شخص سے شادی کر لوں وہ اس کے گلے لگے رونے میں مصروف تھی آئیزل اس کا صرف ایک ہی حل ہے زوریز بھائی سے جا کے کہو کہ وہ رشتہ بھیج کر تمہیں اپنا لے ورنہ تمہارے ڈیٹ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے حریم نے سے سمجھاتے ہوئے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو حریم میں ابھی کال کرتی ہو زوریز کو وہ جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر کافی دیر تک جب کوئی رسپونس نہ ملا تو اس نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا آج وہ بہت خوش تھا وہ اپنی بائیک پر گھر آ رہا تھا دوسری طرف شاویز نے ایک اچھی جاب ڈھونڈ لی تھی اس کی آمدنی بھی بہت اچھی تھی اس نے آج ہی نئی بائیک لی تھی وہ اب یونیورسٹی بہت کم جایا کرتا تھا پیپرز کے بعد سے اس نے جاب سٹارٹ کر دی تھی جاب کے بعد سے وہ ایک بار بھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا اب ان کی زندگی ان دو ہفتوں میں بہت بدل گئی تھی ان کے گھر کا نظام بلکل ٹھیک چل رہا تھا اب کوئی ڈر نہ تھا اسے نہ ہی آتش کی طرف سے اسے کسی مشکل کا سامنا تھا اب بس وہ تھی اس کے بابا اور بھائی تھے اور ان کی ایک چھوٹی سی خوشیوں سے بھری زندگی تھی بابا آپ کو پتا ہے میری پروموشن ہو گئی تابیر نے سکول کے بجائے ایک بڑے آفیس میں جاب سٹارٹ کر دی تھی پارلر بھی تقریباً اس نے جانا چھوڑ ہی دیا تھا ماشاءاللہ مبارک ہو بہت بہت ایسے ہی ہستے مسکراتے رہو اور کامیاب رہو تم دونوں وہ مسکراتے میں ان کے گلے لگ گئی جبکہ شاہویز جو ابھی ابھی آفیس سے آیا تھا اسے گلے لگے دیکھ کر مو بناتا ہوا سامنے آ بیٹھا ارے بھئی میں بھی ہوں گھر میں مطلب بندے کی کوئی عزت ہی نہیں ہمیشہ کی طرح تعبیر کا کہہ کہہ نکلا اس کی بات پر جس پر افتخار صاحب نے اسے گھور کے گسے سے گھورا کیوں بھئی تم جیسے گدھے نے کونز تیر مار لیا جو تمہاری عزت کی جائے افتخار صاحب نے اسے پھر انہی الفاظ سے نوازا جس پر وہ انہیں بیچارگی سے دیکھنے لگا ہاں ہاں بھائی ایک آپ اور ایک آپ کی بیٹی بس آپ لوگی کامیاب ہیں ہم تو ٹھہرے صدا کے گدھے خیر مرضی آپ کی میں تو آپ لوگوں کو بتانے آیا تھا کہ کل سے مجھے کوئی صبح نہ اٹھائے وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھنے لگا جب تعبیر افتخار صاحب اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگے انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کی جوب چلی گئی ہو کیا مطلب کل سے نہ اٹھائے کیا تم جوب پر نہیں جاؤگی تعبیر نے خبراتیں پوچھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگا ارے کیسے نہیں جائے گا اس کا تو باپ ابھی آگے وہ کچھ کہتے جب شاویز انہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا اس کا باپ ابھی زندہ ہے اسے جانا پڑے گا کام پر انہوں نے اپنی بات کو سنبھالا اوف اوف بابا جان میں نے کب کہا کہ میں نہیں جاؤں گا میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں مجھے کل کوئی جلدی نہ اٹھائے میں دیر سے آفیس جاؤں گا شاویز کی بات پر انہوں نے اسے شارے سے اپنی طرف بلایا جس پر وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کے کان کھشتے ہوئے پکڑا دیر سے جائے گا تیرے باپ کا آفیس نہیں ہے اور نہ ہی آفیس کی بس کا ڈرائیور تیرا چاچا ہے تو تیرے اٹھنے کا ویٹ کرے گا پورے آنڈ بجے بس ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ نواب زیادہ کہہ رہا ہے کہ یہ آفیس دیر سے جائے گا تو بتا ذرا دیر سے کیا اٹھا جائے گا آفیس تو انہوں نے اس کے کان پر مزید زور دیا جس پر وہ آہ آہ کرتا رہ گیا جبکہ تعبیر ان کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اسے بخش دے ارے باپا چاہن کان تو چھوڑے بتاتا ہونا کیسے جاؤں گا انہوں نے ایک جھڑکے سے اسے چھوڑا جس پر وہ جلدی سے اپنا کان سہلانے لگا جو مکمل لال ہو چکا تھا اب بتا کیسے جائے گا بائیک پر وہ سنجید کی سے بولا ہاں بائیک پر اچھا گدھے کا اچھا گدھے کا اب تک اس محلے میں ایک دوست بھی نہیں اور یہ خواب دیکھ رہا ہے بائیک پر جانے کا انہوں نے سخت ناگواری سے کہا جس پر شاہویز نمو بنایا کسی اور کی بائیک پر نہیں بلکہ اپنی بائیک پر اس بار وہ سب کو حیران کر گیا کیا کہا اپنی بائیک تابیر نے حیرانی سے پوچھا ہم خواب میں اصل میں تو تو گدھا ہی ہوگا اصل میں تو گدھا ہی ہوگا افتخار صاحب کی بات پر وہ ناک کنت نے پھولایا جیب سے چابی نکال کر ان کی طرف بڑھا گیا جائے پھر باہر جو گدھا کھڑا ہوا ہے اسے جا کے غور سے دیکھے وہ مو بناتا ہو وہاں سے چلا گیا جبکہ جیسے ہی تابیر اور افتخار صاحب باہر سہن میں آئے وہ حیران رہ گئے ایک نئی چمچماتی بائیک ان کے سہن میں کھڑی ہوئی تھی شہویز وہ خوشی سے بھاگتی بھی اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ فیس واش کر کے ابھی ہی آیا تھا تو انہیں بائیک کب لی جب بوس نے پانچ ہزار اور بڑھا دیئے تو سوچا ایک گدھا ہی لے لوں وہ مو بناتے ہوئے کہنے لگا جس پر وہ اس کے گلے ہی لگ گئی ارے بھئی مبارک ہو اس گدھے نے پہلی بار کوئی اچھا کام کیا مگر مٹھائی کہاں ہے ففتگار صاحب کی آواز پر وہ دوروں باہر کو آئے مٹھائی نہیں بابا آج ہم باہر سے کھانا مگوائیں گے کیونکہ میری بھی اس ہے سیلری انکریز ہو گئی ہے اوہو مبارک ہو آپی جان وہ کہتا وہ اس کے گلے لگا کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ لوگ اب بہت خوش تھے مگر اس بات سے انجانت تھے کہ اچانک سے ان کی زندگی میں آنے والا بدلہ کوئی اور نہیں بلکہ آتش درانی رایا تھا دوسری طرف ویلکم سر ٹھینک یو وہ مقتصر سے کہتا ہوا سڑک سیڑھیاں اپور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا وہ آج ہی تو واپس کراچی آیا تھا کیونکہ ان کی شوٹ کی لوکیشن اب کراچی میں سیٹ کی گئی تھی پلین میں بیٹھتے ہی اس نے صرف ایک کال کی تھی اور تابیر و شاویز کی تنخواہ بڑھا دی گئی تھی اس نے اپنے دماغ میں بہت کو سوچ رکھا تھا تابیر علی بہت خوش ہوں گی تو نہ تم واقعی بہت معصوم ہو تم کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہاری یہ چار دن کی خوشی بہت جلد ختم ہونے والی ہے اس نے سگرٹ سلگائی بہت جلد میں تمہیں اپنے پاس بلالوں گا پھر ہر دن ہر رات ہر پل ایک ایک لمحہ میں تمہیں ایسی عذیت دوں گا جس سے نہ صرف مجھے خوشی بلکہ میری روح تک کو سکون ملے گا اس نے پہلی کش لگائی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے تابیر کا چہرہ گردش کر رہا تھا احسل پلیز مت رو یار پلیز خود کو سنبھالو اگر ایسے ہی روتی رہو گی تو بھلا آگے کیسے کچھ کر پاؤ گی وہ دونوں سے وہ دونوں اس سے کال لیے جا رہی وہ دو دنوں سے کال لیے جا رہی تھی نہ ہی وہ اس کی کال پک کر رہا تھا اور جب وہ اس کے گھر پر گئی تب وہاں تالہ تھا زہری اس پتہ نہیں کہاں چلے گئے کہاں چلے گیا ہے حریم میں میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی احسل نے اپنی سرخناک کو مزید رگڑتے ہوئے کہا اس نے دو دن سے رو رو کر خود کو حلکان کر دیا تھا حریم اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی مگر وہ تھی کہ کچھ ماننے کو تیار نہ تھی احسل مجھے نہیں لگتا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا کیا مطلب وہ اس کی طرف سوال نظر سے دیکھنے لگی جس پر حریم نے نظر چرائی بتاؤ حریم احسل مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہوں گے کہ اگر انہیں تمہارا ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ تمہیں اس طرح بنا بتائے غائب نہ ہوتے حریم کی بات پر اسے تقریب ہوئی تھی جیسے وہ زخمی ہو اندر سے احسل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی حریم مجھے بھروسہ ہے اس پر خود سے بھی کئی گناہ زیادہ وہ زوریز ہے وہ کبھی بھی چاہ کر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے احسل دعا کرو ایسا ہی ہو ورنہ مجھے کچھ ٹھیک ہوتا دکھائے نہیں دے رہا حریم نے اینڈ ہنڈی سانس لیتے ہوئے کہا مگر احسل کو بھروسہ تھا زوریز پر وہ چاہ کر بھی اس پر شک نہیں کر سکتی تھی اسے یقین تھا جلدی عبدیر مگر وہ اس کے پاس ضرور آئے گا دوسری طرف وہ لوگ اس وقت ایک شاپنگ مال میں تھے جب تحبیر کا موبائل رنگ ہوا جس پر حاشر کا نام چمک رہا تھا وہ اکثر اسے کال کیا کرتا تھا مگر شاہویس کو وہ شخص ایک آنکھ نہ بھاتا تھا تحبیر کیسی ہو تو میں ٹھیک اور آپ حاشر منرمی سے کہتی ہوئی ایک شاپ کے سامنے رک گئی اس بات سے انجان کے بازل ہڈی میں مو چھپائے ان سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ان پر نظر رکھا کھڑا ہے تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں بہت مس کیا اور ہاں میں کل ہی کراچی آیا ہوں تو پھر کیا پلان ہے ملنے کا حاشر کی بات پر تحبیر مسکرائی جبکہ دوسری طرف بازل موبائل پر آتیش کو ایک ایک پل کی انفرومیشن دے رہا تھا ملنے کا میرا مطلب ہم کہاں ملیں میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ایک ساتھ ڈینر کیا جائے آج رات کیا کہتی ہو حاشر نے شوکی سے کہا جس پر وہ تھوڑا گھبرائی اس کیلئے سب بہت عجیب تھا ڈینر نہیں دراصل وہ میں اسے تو بہانہ بنانا بھی نہیں آتا تھا افتابیر کامون یار ہنی اور تمہاری وہ فرنڈ بھی آنے کیلئے ریڈی ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے اسے حیرانی ہوئی جان کر کہ وہ تو اسے سب کے ساتھ ہی بلا رہا تھا جی ضرور میں آ جاؤں گی مگر آنا کہاں ہوگا وہ معصومی سے پوچھنے لگی تو مجھے لوکیشن بھیج دینا میں اپنے ٹرائول کو وہی پر بھیج دوں گا تو وہ تمہیں پک کر لے گا اوکے جی ضرور انشاءاللہ ٹیک کیر وہ مسکرانے لگا اتنا سا جھوٹ تو بنتا ہے آپ بھی کس کا فون تھا شاہویز جو ابھی ایک خوبصورت سٹالر خرید کر واپس آیا تھا اس سے پوچھنے لگا ہاشر کا کیا کہہ رہا تھا بھیکاری شاہویز تابعہ انہوں سے گھوری سے نوازا اف اچھا نا سوری ابھی چھلے شاپ پر چلتے ہیں وہ اس سے اپنے ساتھ دوسری شاپ پر لے گیا جبکہ بازل ان کی ایک ایک حرکت کو میسج میں ٹائپ کر کے آتش کو بھیج چکا تھا اوہ تو ملنے کی بلاننگ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ملتے ہیں تم لوگ وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک طرفہ مسکر آیا تھا دوسری طرف رات کا وقت تھا جب وہ جانے کیلئے مکمل ریڈی ہو چکی تھی اس نے پنک کلر کی خوبصور سی فروگ اور ساتھ چھوڑی دار پیجامہ پہنا تھا اور ساتھ ہی سلیکے سے دپٹہ سر پر اڑا تھا وہ اس وقت ایک سلچی ہوئی سمجھدار سی روایتی لڑکی معلوم ہو رہی تھی جبکہ بال دپٹے کے اندر کھلے رکھے تھے ہلکا سا میک اپ تھا ابھی وہ اسی سینڈلز پہن ابھی وہ اپنی سینڈلز پہن ہی رہی تھی جب باہر دروازے پر دستک ہونے لگی جب شاہویز نے دروازہ کھولا تو کار کا ڈرائیور کھڑا تھا یقین ان وہ حاشر خان زادہ کے کہنے پر تعبیر کو پک کرنے آیا تھا آپ ہی آپ کہیں تو میں بھی ساتھ چلو یوں اتنی رات کو کسی کے ساتھ جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا شاہویز کو اپنی بہن کی بہت فکر ہو رہی تھی شاہویز تم پریشان نہ ہو شاید یہ پہلے مجھے پھر ہنی اور رائمہ کو پک کریں گے تو تم پریشان نہ ہونا میں واپسی پر تمہیں کال کر دوں گی پھر تم مجھے لینے آ جانا تعبیر کے باحت پر اس نصبات میں سر ہلایا بابا جان میں جا رہی ہوں اپنا خیال رکھنا بیٹا اور واپسی پر بھائی کو بلا لینا یہ آ جائے گا لینے جی ٹھیک ہے بابا جان ابتکار صاحب کو اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا وہاں آگ بند کر کے تعبیر پر یقین کرتے تھے کوئی چاہ کر بھی ان کے دل میں تعبیر کے لیے شک پیدا نہیں کر سکتا تھا بس یہ ہی بات تھی تو تعبیر کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت تھی وہ اپنا دپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر گاڑی میں جا بیٹھی جبکہ شاوے اسے زیادہ دیکھ رہا تھا تعبیر نے اسے شاید اللہ حافظ کہا جس پر وہ جواباً مسکر آیا تھا وہ جیسے ہی اپنے گھر کی طرف رکا اسے آئزر کی کار دکھائی دی وہ سوالیاں نظر سے اس کی گھاڑی کو دیکھتا ہوا کار سے باہر نکلا اپنے مصبوت قدموں سے چلتا ہوا وہ اس کی گھاڑی کے قریب گیا جہاں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نیندوں میں تھی زوریز نے اس کی گھاڑی کا دروازہ کھولا جس سے وہ اچانک سے چوب کر نیند سے جاگی مگر برابر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی جہان میں جان آئی ڈرائلنگ تم یہاں اس وقت زوریز اس کی سوال کو نظرانداز کرتی ہوئی اس کے گھلے لگی جس پر وہ حیران ہوا کچھ دیر وہ بینا کچھ کہے یوں ہی اس کے گھلے لگی رہی مگر اپنی شرڈ کو گیلا محسوس کرتے ہوئے زوریز نے اسے خود سے دور کیا تو اس کی آنکھیں نم تھی آئزر کیا ہوا تم روکی رہی ہو اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوج لیا آئزر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا زوریز کہاں چلے گئے تھے تم اور تم کال پک کیوں نہیں کر رہے تھے اس نے بمشکل یہ سوال کیا سو سوری ڈرائلنگ تمہیں بتانے کا موقع ملا ہی نہیں ایکچلی ہم سب دوست ایک ساتھ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے زوریز کی بات پر اونا سمجھی اسے دیکھنے لگی دوسرے شہر ہاں آئزر وہ ایک قرآن دوست کی شادی تھی تو بس اسی لیے اور ہاں وہاں بہت مصروفیات تھی تو کال پک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا زوریز کی بات کرنے کی انداز سے صاف واضح ہو رہا تھا جسے ان دنوں اسے ایک بار بھی ایزر کی یاد نہ آئی ہو ایسی بھی کیا مصروفیات کہ تم مجھے ہی بھول گئے اف سوئی نہ ڈرائلنگ چلو اب آنسو صاف کرو زوریز نے شادت کی انگلی سے اس کے رکھ ساروں پرز بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا اب بتاؤ کیا ہوا ہے کیوں اتنا رو رہی ہو کیا میرے بینہ جینا مشکل ہو گیا ہے آخری والے الفاظ پر اس نے ایک طرف مسکرہات اچھا لی مگر وہ اب تک خاموش تھی بتاؤ آئیزل کیا ہوا ہے زوریز وہ ڈیڈ کیا ہوا انہیں زوریز ڈیڈ کسی ارتضانامی شخص سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اپنے الفاظ مکمل کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی زوریز آئیبرو کا زاویہ بنائے اسے بے یقینی سے دیکھے جا رہا تھا کیا مطلب شادی وہ بھی اتنی جلدی مگر کیوں مجھے نہیں پتا ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ میری لئے بہتر ہیں اور ڈیڈ مجھ سے مجھ سے میری مرزا مندی بھی نہیں پوچھ رہے بلکہ وہ زبردستی مجھ پر یہ فیصلہ مسلط کر رہے ہیں جیسے وہ اسے بتاتی جا رہی تھی زوریز کا غصہ اس کے چہرے کے بدلتے رگ سے واضح ہو رہا تھا زوریز کچھ کرو تم ڈیڈ سے بات کرو کچھ بھی کر کے یہ سب رکو رکوا دو پلیز میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی تھی اس کی قربت سے مخالف وجود کی چہرے پر آیا غصہ پل بھر میں کہیں غائب ہو گیا تھا تم پریشان نہ ہو مجھے کچھ وقت دو میں سب ٹھیک کر دوں گا زوریز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا آئیزل کو یقین تھا اس پر وہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھا ایک وہی تھا جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو انگلی کشم سناتی ہو کہ آگے اس کتاب آئیز بک میں اس کہانی میں کیا لکھا ہے یہ سب جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے برائیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ادلی کشم تب تک کے لیے اپنا خوبصور خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ